پنجاب کا بجٹ اجلاس آساب شکن سیاسی کھیل بن گیا اور دو روز تک انتظار سیاسی محاذرہ احتجاج اور شوش شرابے کے باوجود نئے مالی سال کا بجٹ پیش نہیں ہو سکا اب معاملہ ڈرامائی صورتحال اختیار کر چکا ہے آج اسیملی کے دو اجلاس سلب کر لیے گئے ہیں گورنر پنجاب نے دو پہر دو بجٹ اجلاس ایوان اقبال میں بلالیا ہے جس کے دوران صوبائی وزیر اویس لغاری نئے مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے جبکہ سپیکر پرویز الہی نے بھی دو پہر ایک بجے اجلاس بلالیا ہے گزشتہ روز گورنر کی جانب سے اجلاس کا نوٹفیکیشن آنے کے بعد دو دن تک بجٹ تقریر کے انتظار میں بیٹھی حکومت نے سپیکر کی دعوت تھکراتے ہوئے بجٹ پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا اویس لغاری نے سپیکر کو گورنر پنجاب کے نوٹفیکیشن سے آگاہ کرتے ہوئے بجٹ تقریر سے معذرت کر لی تھی واضح رہے کہ اوپوزیشن اور سپیکر نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو اسیملی بلا کر ہر اکینی اسیملی پر تشدد پر معافی مانگنے اور پچیس مئی کو درج مقدمات درج ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جسے حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا ہے پنجاب کا بجٹ اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ساپ شکن یہ بجٹ اجلاس جو کہ اب سیاسی کھیل بن چکا ہے اور جو صورتحال ہے اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے سعید لودی سے جو کہ اس وقت پنجاب اسیملی کے باہر موجود ہیں سعید لودی اپ ڈیٹ کیجئے کا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب کی تاریخ میں پنجاب اسیملی کے دو بجٹ اجلاس آج ملکد ہو رہے ہیں ایک بجٹ اجلاس جو ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی جو ہے دوست محمد مزاری کی زیرہ صدارت جو ہے اہوان اقبال میں ہوگا جبکہ دوسرا اجلاس جو ہے سپیکر پنجاب اسیملی چودری پرویز لائی کی زیرہ صدارت جو ہے اسیملی بلڈنگ کے اندر ہوگا یہ بجٹ کا جو اجلاس ہے اس میں اختلافات جو ہے کئی روز سے جو ہے جاری ہیں جس کی وجہ سے بجٹ پیش نہیں کیا جا سکا وہ اپوزیشن جو میمبران ہے انہوں نے انہوں نے اتجاج کیا تھا ان کا کہنا پر حالیہ دنوں کے اندر جو کیسز جو ہے بنائے گئے تھے اس کے ذمہ دار جو ہے چیف سیکٹری پنجاب جو ہے اور آئی جی پنجاب جو ہے ان کو اہوان کے اندر بلائیا جائے وہ اہوان میں آ کر جو ہے اپنے رویہ کی معافی مانگے اور یہ مقدمات واپس لیے جائیں جبکہ حکومتی جو ہے عراقین وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان اختلافات کو ختم کر کے جو ہے پنجاب کا بجٹ جو ہے پیس کیا جائے تاکہ معاملات جو آگے چل سکیں لیکن کل رات جو ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری تھا کہ گورنان بہت شکریہ سعید لوڈی تفصیلی اپ جیٹ کرنے کے لیے